رب سے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری رب سے آتی ہے دعا بن کے تمنہ بیریہ ماریل سکول پی اینڈی ماری پور ویلکم کلاس فائیو میں آپ کی عربیٹ ٹیچر میس ازمہ پیارے بچو آپ سب کیسے ہیں امید ہے لیتالہ کے فصل و کرم سے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم اپنے چھڑے لیکچر کا آغاز کریں گے سبق نمبر دو پیج نمبر ایٹی ٹو آپ اپنے سامنے نکال لیجیے ہاتھ میں پینسل لے لیجیے اور آنے والے کتعات کو جو ہے آپ کاپی کرتے جائیں آعوذ باللہ ہمینی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پیج پر سب سے پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے افکن مائنے جھوٹ یہ لفظ موصوف کے طور پر استعمال ہویا اور اس سے بننے والا کتعہ پہلا ہے افکن قدیمن ایک پرانا جھوٹ قدیم کہتے ہیں پرانا کو پھر ہے دوسرا کتعہ افکن مبینن ایک واضح جھوٹ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح افکن مفترن ایک من گھڑت جھوٹ مفترن کا مطلب ہوگا من گھڑت دوسرا موصوف ہے فضلن اس سے بننے والا کتعات دیکھیں فضلن کا مطلب فضل الفضلالعظیم علی فلام کی وجہ سے ایک کا ترجمہ نہیں ہوگا عظیم فضل اس کا ترجمہ کریں گے پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا پھر ہے الفضلالقبیر بڑا فضل کبیر کہتے ہیں بڑا کو پھر ہے الفضلالمبین واضح فضل مبین واضح کو کہتے ہیں پھر تیسرا ہمارے پاس جو موصوف ہے وہ ہے اسمن اسمن کے معنی گناہ اس سے بننے والے کتعات ہیں پہلا کتعات اسمن کبیرن ایک بڑا گناہ پھر سیکنڈ ہے اسمن عظیم من ایک عظیم گناہ یا ایک بڑا گناہ یہاں پر بڑا کا لفظ لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے پھر ہے مرپس اسمن مبینن ایک واضح گناہ چوتھا موصوف ہے ہمارے پاس کلیمہ دن اس کے معنی کلیمہ یا بات یا کول تین معنی ہو سکتے ہیں اس سے بننے والے کتعات کلیمہ تن تیبتن ایک پاک بات یا ایک امدہ بات دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کلیمہ تن خبیصہ تن ایک گھڑیا بات پھر ہے کلیمہ تن باقی یا تن ایک باقی رہنے والی بات پانچ میں لفظ ہے شجراتن شجرہ کہتے ہیں درخت کو اور اس سے بننے والے کتعات کو دیکھتے ہیں شجراتن مبارکتن ایک مبارک درخت پھر ہے شجراتن طیبتن ایک امدہ درخت یا ایک پاک درخت طیب کا مطلب امدہ بھی ہوتا ہے پھر ہے شجراتن خبیصتن ایک گھٹیا درخت پھر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے ولالن اس کے معنی ہے گمراہی اس سے بننے والے کتعات دیکھتے ہیں زلالن کبیرن ایک بڑی گمراہی پھر ہے زلالن مبینن ایک کھلی گمراہی یا ایک واضح گمراہی پھر ہے زلالن بائید ایک دور کی گمراہی بائید کہتے ہیں دور کو پھر ہے لفظ ہمارے پاس امتن اس کے معنی ہے امت یا قوم اس سے بننے والے کتعات دیکھتے ہیں امتن مسلمتن ایک مسلمان امت پھر ہے امتن واحدتن ایک امت یا واحد امت پھر ہے ہمارے پاس امتن قائمتن ایک راست باز امت پھر لفظ ہے ہمارے پاس عدوون جس کے معنی ہے دشمن اور اس سے بننے والا کتعات جو ہے وہ ہے عدو مووینن ایک کھلا دشمن پھر ہے عدو موزلن ایک گمراہ کرنے والا دشمن پھر آخری لفظ جو پیش نمبر ایٹی ٹو پہ ہے وہ ہے عاجالون جس کے معنی ہے مدد پہلا کتار عاجالون موسمن ایک مقرر کردہ مدد پھر ہے عاجالین قریب ایک قرید کی مدد یہاں ہمارا عربی کا سلیویس مکمل ہوا اب ہم اپنے ناظرہ پوشن کی طرف چلتے ہیں ہم نے اس سے پہلے لیکچرز میں سورة البقرہ کا رکو نمبر ایکیس بائیس تائیس اور چوبیس کی تلاویس سنی تھی اور آپ کو تاقید کی گئی تھی کہ آپ نے اس کی اچھی پریکٹس کرنی ہے اب آپ آج کی لیکچر میں رکو نمبر پچیس چھبیس اور ستائیس کی تلاویس سنیں اور اس کی اچھی پریکٹس کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن رکو پچیس چھبیس اور ستائیس کی تلاویس سنیں من خیر یعلم اللہ و تزوڑو فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب ليس عليكم جناہ آت افتغوا فسلا من ربکم فإذا افستم من عرفات فازکروا اللہ اند المشعر الهرام وازکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالین ثم عفیزوا من خیس وعفاز الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم فإذا اقزیتم مناثکكم فازکروا اللہ كذکركم آبائكم او او شد ذکر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار اولائک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب وازکروا اللہ في أيام معدودات فما تعجل في يومين فلا اسم عليه وما تعخر فلا اسم عليه لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا ان كم اليه تبشرون ومن الناس من يؤجب قوله في الهياة الدنيا ويشهد اللہ على ما في قلبه وهو على الدل خسام وإذا تولى سعاف لعرض ليفسد فيها ويهلق الحرس والنس لب اللہ لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق اللہ خزته العزة بالعزم فحسب جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد یا ایوها الَّذین آمَنُوا ادھلوا فی السلم کاف وَلَا تَتَّبِرُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُّبِينَ لَكَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَةً وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ كان الناس أمة واحدة فبعص اللهم بيين مبشرين ومنظرين ما أنزل معهم الكتاب بالحق ليهكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوطوه من بعض ما جاتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ هَسِبْتُمْ أَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالْضُرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرُ اللَّهِ كَرِيبُ يَسْعَلُونَكَ مَازَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ أَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَاءً تَكْرَهُوا شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَاءً تُحِبُّوا شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْعَالُونَ كَانِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ كِتَالٍ فِيهِ كُلْ كِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَسَدٌ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ إِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ فَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ أَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْطَفَاهُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَنْ دِينِهِ فَيَمُطْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ هَبِتَتْ أَمَعًا لُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّهِيمُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِيُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَازَا يُنفِقُونَ قُلْ لَعَفْوَكَ ذَلِقَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا وَقُلْ إِسْلَاهٌ لَهُمْ خَيِّرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا وَعَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا وَعَجَبَكُمْ اُلَا اِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِيَسْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم جی سٹوڈنٹس الحمدللہ آج ہم نے سورة البقرہ کا رکوع نمبر پچیس چھبیس اور سے تائس کی تلاوت کی آپ نے اس کو سنا اس کی بہت اچھی پریکٹس کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ